اسلام علیکم برحمت اللہ پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے ایکولائی ایکزو ٹاکسنز ٹاکسنز جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی بیکٹیریا کا بڑا ایمپورٹنٹ ویپن ہوتے ہیں ڈیزیز کاؤز کرنے کے لیے دو قسم کے ٹاکسن پائے جاتے ہیں ایک جن کو ہم اینڈو ٹاکسن کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم ایکزو ٹاکسن کہتے ہیں ایکزو ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ صرف گرام نیگٹیو میں ہوتے ہیں اور وہ ان کی سیل وال کا انٹیگرل پارٹ ہوتے ہیں اور ایکزو ٹاکسنز اس وقت ریلیز ہوتا ہے جب کوئی بیکٹیریا کی ڈیتھ ہو جائے اور جو ایکزو ٹاکسنز ہوتے ہیں یہ گرام نیگٹیو بھی ریلیز کرتے ہیں اور گرام پاسٹو بھی اور یہ لائیو بیکٹیریا سے ریلیز ہوتے ہیں مطلب ڈیتھ سے نہیں جب بیکٹیریا زندہ ہوتا ہے لائیو ہوتا ہے اس وقت یہ excrete out کرتا ہے اب جو انٹی ٹاکسن ہیں وہ lipids کے بنے ہوتے ہیں اور جو ایکزو ٹاکسن ہیں یہ پولی پیپٹائیڈ یہ بنے ہوتے ہیں اب یہ جو ایکزو ٹاکسن ہیں یہ بہت ہی زیادہ انٹیجینک ہوتے ہیں اور ان کے خلاف انٹی بارڈز جو بنتے ہیں ان کو ہم انٹی ٹاکسن کہتے ہیں اور کچھ ایکزو ٹاکسن ایسے ہیں جو ویکسین کے طور پر یوز ہوتے ہیں ان کو ہم اگر ہم کچھ کیمیکلز یا فارمنٹی ہیڈ بغیرہ سے ٹریٹ کر دیں تو وہ جو ایکزو ٹاکسن بن جاتے ہیں تو کچھ ایکزو ٹاکسن ایسے ہیں جو بہت زیادہ لیتھل ہوتے ہیں جس طرح کلوسٹیڈیم ٹیٹنا ہی ہے اس کا ون مائکرو گرام مطلب ڈیتھ کاؤس کرنے کے لئے کافی ہے جو ایکزو ٹاکسن ہیں اکثر ایکزو ٹاکسن کے چاہے وہ گرام نیکٹیب کے ہوں یا پازٹیب کے اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک اے پورشن ہوتا ہے اور ایک بی ہوتا ہے بی جو ہے وہ ریسیپٹر کے ساتھ جا کے بائنڈ ہوتا ہے اور اے جو پورشن ہے وہ اندر جا کے انٹر ہوتا ہے اور اپنے سپیسیفک ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ کر کے اپنا ایفیکٹ پروڈیوز کرتے ہیں تو آج ہم ایکولائی کے ایکزو ٹاکسن دسکس کریں گے کیونکہ جو ہم گرام نیکٹیب بکٹیریا پڑھ رہے ہیں یہ اکثر گرام نیکٹیب بکٹیریا کا جو ٹاکسنز کا میکنیزم افیکشن ہے وہ ایکولائی کے ٹاکسنز کے سیمیلر روٹ ہے تو اس لئے ایک دفعہ ہم ان ٹاکسنز کو پڑھ لیں گے تو ہمیں ہر بکٹیریا کے ساتھ اس کو الگ الگ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو چلیں آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں ایکولائی کے تین اہم بڑے ٹاکسنز ہیں اس میں ایک ہے تھرمو لیوائل ٹاکسن جس کو میں نےأل ٹی رکھا ہے اس کو ال ٹی سے بھی شوک کرتے ہیں یہ ایک بکٹیریا ہے انٹیرو ٹاکسیچینک ایکولائی اس سے ریلیز ہوتا ہے اس طرح ایک تھرمو سڈیبل ہے یہ انٹیرو ٹاکسینک یہ بھی اس سے ریلیز ہوتا ہے ایک شیگوڑی ٹاکسن ہے یہ انٹیرو ہیموریجک ایکولائی ہے وہاں سے ریلیز ہوتا ہے اور یہ جو ٹاکسنز ہیں ان کا جو میکنیزم ہے یہ کافی سارے گرام نیگٹیو بیکٹیریا کے ٹاکسنز کے سیمیلر ہیں اس لیے میں ان کو ایکولائی کے ٹاکسنز کے ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ جب پروٹیوس اور شجیلہ اور سالمونیلہ سوڈو مناس یا اور بیکٹیریا کے جب ٹاکسن کا ذکر آئے گا تو ہم جسٹ اس کو ریفر کر دیں گے کہ یہ ایکولائی کے فلاوٹ ٹاکسن جیسا ہے اس کا میکنیزم ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک انٹرسٹائنل سیل ہے یہ اس کی بیس والے سائٹ جس کو بیزل سائٹ کہتے ہیں اور یہ لیومینل سائٹ ہے مطلب انٹرسٹائنل کی جو نالی ہے یہ اس کی سائٹ والے سائٹ اس کو لیومینل سائٹ کہتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ریسیپٹر لگے ہوتے ہیں یہ سپیشلی لٹی تھرمولیبائل ٹاکسن کے لیے جی ایم ون گینگلیو سائٹ اس کے اوپر ٹاکسن جب آکے لگے گا تو جتنے بھی گرام نیگٹیو یا پوزٹیو ایکسو ٹاکسنز ہیں ان کا دو پورشن ہو گئے ہیں ایک بی پورشن ہوتا ہے اور ایک ہو ہوتا ہے جو آکے بائنڈ ہوتا ہے وہ بی پورشن ہوتا ہے اور جو اندر جاتا ہے ٹھیک ہے وہ اے ہوتا ہے ہم اکثر اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ اے جو ہے وہ افسر ہوتا ہے وہ اندر انٹر ہوتا ہے پہلے بی جا کے اٹیچ ہوتا ہے تو جو بائنڈنگ والا ہے یہ جو میں نے اس ٹرائنگلور بنائے ہوئے یہ بی پورشن ہے اور اوپر والا اے پورشن ہے جب یہ اپنے ریسپٹر کے ساتھ ٹاکسن اٹیچ ہوگا تو یہ جو اے والا پورشن ہے اندر جا کے یہ ایڈینائیلیٹ سائیکلیز کو اکٹیویٹ کرے گا ایڈینائیلیٹ سائیکلیز کیا کرتا ہے یہ ایڈی بی کو سائیکلک ای ایم پی میں کنورٹ کر دیتا ہے جب اس کو ای 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 پی کا لیول بڑھے گا سیل کے اندر تو ہمارے کلورائیڈ این اور وارٹر کی جو ہنا ہائپر سیکریشن ہوگی مطلب وارٹر نکل کے لیومن میں چلے جائے گا انٹرسنائن کی اور سوٹیم کی ری اوزارکشن کو یہ انہیویٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے مطلب گٹ کے اندر وارٹر کنٹینٹ اور جو ہمارے اینز ہیں ان کا کنٹینٹ زیادہ ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے ڈائری ہو جائے گا یہ ہے اس کا میکنیزم ایکشن اور یہ میکنیزم ایکشن کافی سارے بکٹیریا کے ٹاکسنز کا ہے اس طرح جو تھرمو سٹیبل ٹاکسن ہے اس میں اور اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایڈینائیلیٹ سائکلیز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو یہ جو ٹاکسن ہے یہ گوانائیلیٹ سائکلیز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے سائکلنگ جی ایم پی کا لیول بڑھ جائے گا اس کی وجہ سے ہائپر سیکریشن ہوگی یہ ہائپر سیکریشن کیسے ہوگی بائی انہیبیشن ہو سوڈیوم ری ایبزورپشن یہ ٹاکسن کیا کرتا ہے سوڈیوم کی ری ایبزورپشن نہیں ہونے دیتا اس لیے جو فلورڈ ہے وہ لیومن میں چلا جائے گا گٹ میں چلا جائے گا جس کی وجہ سے جب اس کی کوئنٹیٹی زیادہ ہوگی تو ڈائریا ہو جائے گا تیسرا ٹاکسن جانب بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ ہے شیگہ لیک ٹاکسن اس کو ویرو ٹاکسن بھی کہتے ہیں اور یہ ایک بڑے ایک ایمپورٹنٹ اس کا جو میکنزم ہے یہ جا کے جو ہمارا سکسٹی ایس ریبوسوم ہے اس میں جا کے ایٹینین کو ریویو کر دیتے ہیں جس کو ایو پیورینیشن بھی کہتے ہیں ایٹینین ریویو ہو جائے گا تو ہماری جو پروٹین سنسز ہے وہ بند ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے سیل کی ڈیتھ ہو جائے گی اور جب سیل ڈیتھ ہوگی تو اس کی وجہ سے مطلب ہیمریج بھی ہوگا اور بلٹھی جائے رہی ہوگا یہ جو شیگہ لیک ٹاکسن ہے مطلب یہ ایکوناک کہ کا ٹاکسن لیکن جو شجیلہ ہے اس کے ٹاکسن کی طرح ہے اس لئے اس کو شیگہ لیک ٹاکسن کہتے ہیں شجیلہ کا ٹاکسن بھی یہی کام کرتے ہیں اور بھی کچھ اور گرام نیکٹیو بٹیریہ ہیں جن کو ٹاکسن یہ ایسے کام کرتے ہیں تو وہ ایک یہ جو شیہ کا ٹاکسن ہے یہ بڑی ایمپورٹنٹ ایک ڈیزیز کاس کرتا ہے جس کو کہتا ہے ہیمولیٹک یوریمک سیڈروم وہ ہم انشاءاللہ الگ سے ڈسکس کریں گے تو یہ آپ نے تین ٹاکسن کے میکنزم یاد رکھنا ہے یہ آپ کو ہیلپ کریں گے کہ باقی جو گرام نیکٹیو بٹیریہ ہیں ان کے ٹاکسن کیسے کام کرتے ہیں وہ انہی میں سے کوئی نوکی میکنزم جیوز کرتے ہیں تینکیو سوہمچ اللہ حافظ اگر کوئی بات نہ سمجھائیے تو پوچھیں